اب اس کے برقش جو چیز سامنے آتی ہے جنید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں ابھی آپ نے حالی میں شاہد کل یا پرسوں اخوار میں تھا کہ اب جو سیزیسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر لائٹ پارٹیکلز جو شروع میں بلکل وجود میں آئے بہت ہی چھوٹے جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ وہ تین قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبدالسلام کو یہ جو سائنس دان ہے قادیانی اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کونسی ہیں ایک فورس آف گریوٹی ہے ایک میگنیٹک فورس ہے ایک الیکٹرونک فورس ہے وغیرہ وغیرہ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے گویا کسرت سے بہدت کی طرف انسان جا رہا ہے اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی اپنے پورے تنوے کے ساتھ اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک کوئی ایک یا دو یا تیم چیزیں ہیں بڑی حقیصی وہاں سے اس کائنات کا اتقا ہوا ہے جو تھیوریز آف دی کرییشن آف یوریورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی کرییشن کیسے ہوئی کن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کے تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی گرمی نہیں تھی تھنڈی روشنی ایک بسیط نور تھا جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے یہ جو دور ہے خنک نور کا ذہن میں رکھئے اس میں ابھی حرارت نہیں ہے اس میں گرمی نہیں ہے جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے وہ بات کا مرحل آئے گا جب میں اس کروں گا اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے ایک ارواح انسانیہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی دوسرے ملائکہ وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنے سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے یہ خلط نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی اس سے پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج باقی نہیں ہوتا وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اور ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک شئے ہے اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے ظاہر نہیں ہو رہی ایٹمز ہیں ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے ظاہر نہیں ہو رہی اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی اس کا ظہور نہیں تھا لیکن جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہی ناری کررے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں بہت بڑا ناری کررہ ہے سورج اس کے اندر کمبسشن کامل چل رہا ہے حمل احراق ہے اس کی حرارت کام تصور نہیں کر سکتے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں یہ نہ سمجھئے کہ ایک ہی سورج ہے یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے ایک کنبہ ہے اس کا کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں پھر ایک سورج ہیں اور ایک ستارے ہیں ان ستاروں کی گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں بہرحال ہم یہاں پر اصولا جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے تنزل ہے یہ کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے یہ ایکسپلوشن کا نظر میں جانبوچ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں جدید فلکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیئری اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیئری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیئری جو ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے کن وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ ہم کہہ رہے کن لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکمِ ربی عمرِ کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کرنوں کی شکل اختیار کیے تو یہ بگ بینگ ہے یہ دھماکہ ہے یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی میں نے اب پہلے دو کر دی ہے نا نور سے دو مخلوق انسانی ارواح اور ملائکہ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی یہ جنات ہے یہ آگ سے بنائے گئے ہیں قرآن بار بار کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے بار بار آیا ہے یہ مضموط تو قرآن مجید میں اور جنوں کا معاملہ جو ہے اور یہ کہ سورہ حجر میں فرمایا گیا وَلْ جَانْنَا خَلَقْنَاهُ بِنْ قَبْلِ یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ رہے ہیں یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں یہ کرے جو ہیں پھر یہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب تھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا راک جیسے انگارے کے اوپر راک آ جاتی ہے راک تھنڈی ہوتی ہے اندر انگارہ وجود ہے ذرا سے راک ہٹ جائے اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی لیکن اگر راک اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور چونکہ تھنڈی چیز سکڑتی ہے لہٰذا اس کے اندر اب درارے پڑی ہیں کہی پہاڑ بن گئے کہی غارے بن گئی ساتھ ہی ان کے تھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر جسے ہم فضاء کہتے ہیں ایٹموسفیر جس کے اندر گیسز ہیں یہ یہی سے انہی کروں کے تھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں جیسے کہ آپ یا اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاب بن کے اڑتی ہے تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود دھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹموسفیر بنایا ہے پھر اس ایٹموسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی وہاں پانی بنا ہے بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے اور پھر دھوا دھار بارش برسی ہے بارش برسی ہے اب جو ہمارے ہاں یہ جو آداد آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہ نشے بھی تھی ان میں پانی بھر گیا سمندر وجود میں آگے اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی رفت تھا یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں وہ ان اورگینک کمپاؤنڈز نے اورگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی یہاں سے حیاتِ ارضی کا آغاز ہوا وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوا گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کورہِ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارض سے وجود میں آئے ہیں پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا اور وہاں سے ان اورگینک کی بجائے اورگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا اور اس سے حیات کا آغاز خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے وہ اس حیاتے سمجھئے کہ حیاتِ ارضی چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے موسیقا موسیقا